اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم نے بنائی ہے بہت ہی مزے دار آلو کی ٹکی یہ بہت سمپل ہے آپ ایزی لی اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا پکائیں کیا بنائیں تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ آج آلو کی ٹکی بنائی جائے تو یہ میں نے بنائی ہے اور یہ بہت مزے دار ہے یہ دیکھیں کس قدر یہ مزے کی اور سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اسی طرح بنائے اور انجوائے کریں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو کچن میں چیزیں ہوتی ہیں یہ امی سے آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آلو کی ٹکی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آلو جو تھے وہ میں نے بوائل کر لیا ہے اور میں نے اس کو پیسا نہیں ہے میں نے اس کو خات کی مدد سے ایسے دبا دبا کے میں نے ان کو ایسے میش کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو پیسنا نہیں ہے پھر یہ ضرورت سے زیادہ ہی نرم ہو جاتی ہیں اب اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ایک لارڈ سائز کا پیاز اور اس کو بھی میں نے ایسے چوب کر لیا ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے یہ بہت آسان اور بہت ہی مزیدار اور جھٹپٹ بن جانے والی ریسپی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پر اپنے دوسرے مسائلے ڈالیں گے یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہے وہ بھر کر سوکہ دھنیا لیا ہے جسے میں نے ایسے دردڑا سا پیس لیا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایک چمچ لیا ہے زیرہ اس کو بھی میں نے ہلکا سا پیس لیا ٹھیک ہے اور اس میں یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون اجوائن جسے میں نے ساف کر لیا ہے آپ نے بھی اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اس میں بہت بھریک بھریک پتھر اور تیلے وغیرہ سے ہوتے ہیں اور یہاں پر میں نے انار دانہ لیا ہے میں نے انار دانے کو بھی میں نے پیس لیا کچھ لوگ ہیں وہ پورا ہی ڈال دیتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے پیس لیا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن 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 اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اکسن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آلو کی جو ٹکی ہے وہ جیسے ہی ہم نے آئل میں ڈالی نا تو وہ کھول گئی تو اب ہم اس میں دو چیزیں ایسی ایڈ کریں گے جس کے ساتھ یہ بلکل بھی نہیں کھولیں گے یہاں پر میں نے دیڑ چمچ لیا ہے بیسن اور یہاں پر میں نے لیا ہے دیڑ چمچ ہی میدہ ٹھیک ہے یہ دونوں ہی چیزیں اب اس میں چلی جائیں گی یہ ہم دونوں اس میں ڈال دیں گے اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سوکی میتھی یہ ایزی لی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے اب ہم یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ایچ چمچ بھر کر ہم یہاں پر ڈالیں گے سورک مرچے نمک جو ہے وہ آپ حضب زائقہ ڈال لیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو یہ کہ آپ حضب زائقہ جب یہ مٹیریل مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا کھا کر دیکھ لیں کہ اس میں نمک کتنا ہے اور اب ہم یہاں پر ساتھی ڈال دیں گے یہاں پر میں نے دھنیا اور ہری مرچے دھو کر یہاں ڈال رکھ لی تھی اور اب ہم یہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر میں نے یہاں سے پیس ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی سے پیس ہے اس میں پوٹاٹو کے ٹھیک ہے اور ہم اس کو بنائیں گے ٹکی کی شیف دیں گے اس کو ہم اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر ٹکی کی شیف دے دی ہے اور یہ بہت آسان ہے بڑی آسانی سے یہ بن جاتی ہے آپ ہی ان کو اس طرح بنا کر تو رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں زبردستی ٹکی کی شیف بنا دیا میں نے تو اب اسی طرح میں بنا لوں تو پھر آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ ٹکیاں بنا لی ہیں اور ابھی ٹکیاں فرائے کرنے میں ٹائم ہے کیونکہ بچے ابھی سکول سے آئے نہیں ہیں تو ہم ٹکیوں کو فریج میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پھر ہم ٹکیاں فرائے کریں گے اچھا جی یہاں پر ہم اتنی دیر سے اپنا جو ٹکیوں کے اوپر لگانے والا مٹیریل ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے اور میں نے اس کو چھان لیا ہے آپ نے بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے ہر چیز کو زیرہ ہو گیا سوکہ دھنیا ہو گیا اجوائن ہو گئی آپ نے اس کو بہت اچھے سے صاف کر کے تو پھر اس میں مٹیریل میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر میں نے بیسن لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سن نمک اور اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون کے قریب صرف مرچے اور اب یہاں پر اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم نے لیکوٹ سا بنا لینا ہے نہ اتنا یہ گاڑا ہو نہ اتنا پتلا ہو کہ ٹکی پہ لگے ہی نہ بس آپ نے اتنا ہی اس کو مٹیریل میں پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مٹیریل جو ہے وہ ایسا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ نہ ہی اتنا گاڑا ہے اور نہ اتنا پتلا ہے اور یہ بہت زبردست مزے کا بن گیا اس کو آپ نے ایسے ہی مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہ جائے ٹھیک ہے جی اور اب ہم ٹکیاں جو ہیں وہ فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے فرائی بین لے لیا ہے اور اس میں میں نے گھی ڈال دیا اور اب ہم گھی کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے اچھا جی گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ تھوڑا آسا ڈال کر دیکھا تھا وہ بڑا اچھا فرائی ہو رہا اور اب ہم یہاں پر ایک ٹکی لیں گے اس کو ہم یہاں پر ایسے بیسن لگائیں گے اس پر اور اس کو بہت ہی آرام سے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی طرح میں یہاں پر ساری جتنی اس فرائی پین میں آجیں گے ہم فرائی کرتے ہیں اب یہاں پر یہ فرائی ہو جائیں تو پھر آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ٹکیاں جو ہیں وہ میں نے ان کی سائیڈ چینج کی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس پر ماشاءاللہ آ گیا اور اب ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی ایسے ہی فرائی کریں گے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری آلو کی ٹکی جو ہے وہ بند کر تیار ہو گئی ہے اور وہ بندہ دار بنیا اب میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر زبردست ہے آپ اس کو رائیٹے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں ویسے ہم لوگوں نے نان مگوایاں ہم نان کے ساتھ کھانے لگیں اس کو یہ بہت مزیدار ہے بہت کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے بنائی ہے آپ بھی بنائیں اور اپنے گھر میں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ